فائک صدیقی خواتین تھیں مر تھے وہ خون بہنا ابھی رک گیا ہے دیکھئے یہ فلسطینی یا مسلمان اتنے خوش کیوں ہیں کیا پورا چھینہ ہوا علاقہ واپس مل گیا ہے نہیں ایسا نہیں ہوا مسلمان سیس فائر کو اتنی بڑی کامیابی کیوں سمجھ رہے ہیں ابھی صرف جنبندی ہوئی ہے اور وہ دوبارہ مار پیٹھ شروع کر سکتا ہے اس کی تیاری رکھئے اس کی طرف سوچئے دیکھئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ اتنی خوشی کی بات ہے لکھ دیکھئے یہ ہے اتنی خوشی کی بات اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کمزور اگر طاقتور کو غالب نہ آنے دے اپنے اوپر تو طاقتور کی بیزتی ہوتی ہے کمزور اپنے غصے چیخ و پکار کو اپنا ہنر اپنی طاقت یا اپنی ذہانت سے تعبیر کرتا ہے اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے اچھا جو ایفرٹ انہوں نے کیا ہے فلسطینیوں نے اور جن پائپ کے بنے ہوئے روکٹوں سے حملہ کیا ہے انہوں نے اور جو سٹیٹ فاس رہے ہیں ان کی عظمتوں کو سلام اچھا ہم اس کو اتنی بڑی خوشی اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ آپ کے مقابلے پہ ایف سکسٹین سے بمباری کی جا رہی ہو آئرن ڈوم آپ کے پاس ہو آپ جو بھی روکٹ پھیک رہے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ اور اس میں زائع ہو رہے ہیں یہاں اس کے باوجود بھی آپ کو اتنی بڑی کامیابی ملنا اس میں اللہ تعالیٰ کا عمل دخل ہے اس کا احسان ہے ہمارے دوست ہیں جو بہت بڑے پبلیشر تھے وہ کہتے ہیں فائق صاحب فائق صاحب آپ پھر یہاں پہ اللہ میں آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں یہ غلط بات ہے آپ ڈنڈی مار رہے ہیں نہیں میں نے ان سے کہا دکھو آپ مطالعہ کیجئے اور بے ایمانی والے ذہن سے نہیں مفاد پرستی والے ذہن سے نہیں روشن ذہن سے سچائی والے ذہن سے سوچئے کہ تاریخ میں یہ بے پناہ آپ کو مثالیں ملیں گی کہ جب تین سو تیرہ ہزاروں پہ کیسے ہم نے سنا ہی تھا آج تک یہ بات نا کہ تین سو تیرہ ہزاروں پہ کیسے ڈومینٹ کر جاتے تھے کیوں اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی فوج کو بھی جس وقت اس کے ذہن میں خوف پیدا کر دے تو سامنے والی جو چھوٹا لشکر ہوتا ہے وہ بہت بڑا نظر آنے لگتا ہے یہ اللہ کی مدد اس انداز سے آتی ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ تھر رہا جاتا ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے دیکھیں تین سو کے قریب تو فلسطینی مرے ہیں اور اسرائیلی جو ہے وہ دس سے پندرہ سے زیادہ نہیں ہیں لیکن کتنا پینک ہے وہاں پر کیوں خوف اچھا اس خوف کی وجہ سے وہ بوڈاؤن کیا انہوں نے اب وہ آئے ہیں اس پر سویس فائر پہ اس کے علاوہ تو کوئی اور ریزن نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلح ختم ہو گیا تھا اس وجہ سے آگئے ٹھیک ہے نہ حمایت ختم ہو گی تھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں وہ خوف پیدا کر دیا اچھا اسرائیل سے اس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اس سویس فائر سے وہ یہ ہوا ہے کہ دیکھئے جسمانی نقصان تو ان کو اتنا نہیں ہوا کہ اتنے لوگ نہیں مرے لیکن ذہنی نقصان بہت بڑا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ناقابل تسخیر بتایا ہوا تھا ٹھیک ہے نا ہم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا وہ ببل جو ہے نا ان کا خوف کا وہ پھٹ گیا اب یہ جو عرب سارے طرف ان کے چھائے ہوئے ہیں یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ان کو پائپ سے بنے ہوئے راکٹ سے ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں تو اگر ہمارے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہو تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے اب ان کا مورل جو ہے اسرائیل کا وہ بہت نیچے جائے گا ان کا مورل اوپر جائے گا جنگ میں یہ ہوتا ہے جب کسی کا مورل نیچے جاتا ہے تو مخالف کا مورل اوپر جاتا ہے یہ ایک فطری بات ہے یہ کوئی سائنس نہیں ہے تو یہ وقت آ گیا ہے اس وقت صحیح نیگوسیشن مسلمانوں کو کرنی چاہیے اس موقع پہ بھٹو محروم بہت یاد آتے ہیں کہ ان میں یہ ایبلیٹی تھی کہ وہ ہوتے تو وہ اس وقت صرف سیس فائر پہ زور نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ان میں سو سکسیس سیفر والی اس سرائدوں پہ واپس جاؤ اس کو بھی منظور کرو میرے لوگ مر رہے ہیں تم ایسا کرو یہ ذہانت یہ شاپنس یہ فاس ڈیلیوری ان کے پاس تھی مجھے توقع تھی میں نے پچھلے دو دن پہلے بھی ویڈیو کی تھی کہ کاش عمران خان بھٹو کی جگہ لیتے لیکن ان کو اندرونی حالات نے ایسا کرنے نہیں دیا یہاں پہ کچھ اور حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کچھ اور حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ان حقائق پہ بات کروں مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیجئے کہ فوج نے بڑی جلدی بندہ مار دیا بھٹو صاحب کو مار دیا ان کو چڑھانے میں جلدی کی اور جن کو چڑھانا چاہیے اب جن کو جلدی سے چڑھانا چاہیے ان کو لندن بھگا دیا وہ سب لندن میں بیٹھے ہیں جن کو فوری طور پر چڑھانا چاہیے تھا بڑی غلطی ہوئی بڑا غلط بندہ مار دیا اچھا اب آئیے ذرا سچائی سے جائزہ لیجئے دیکھئے میں اس بات کا قائل ہوں کہ سچائی روشنی ہے اور باقی ساری منافقت ڈپلومیسی ریاکاری بدکاری یہ سب اندھیرہ ہے تو میں اندھیرہ کا مسافر میں کبھی بھی نہیں بنتا اور پسند نہیں کرتا اس بات کو حقیقت سے جائزہ لیجئے یہ بدھ توڑنے میں خوف کا جو بدھ بنایا ہوا تھا اس میں کس کا کیا کردار ہے پاکستان سفر نو 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 ٹرکی نو 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 ارتغل ڈرامی بنائے ڈرامی کیا آپ نے بھی کوئی خاص کنکریٹ کام آپ کی طرف سے نہیں آیا ملیشیا یس ایران یس 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 ایران نے حضب اللہ کے ذریعے حماس کو وہ راکٹ پہنچا ہے ٹھیک ہے نا ایران نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جناب فلسطینی تو سارے سنی ہیں ہم شیاء ہیں ہم کیوں ہیلپ کریں نا 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 ان کی قیادت جو ہے وہ اس انداز سے سوچتی ہے اور یہ ہمارے ہاں جو فروئی اختلافات دینے والے ملہ لوگ ہیں نا دونوں طرح سے یہ غلط ہیں یہ پیسے کی خاطر یہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں آپ قیادت کو دیکھیں پریکٹیکل بنیان پر پڑھئے حقائق کے ساتھ جب بھی ہوا ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے یہ سوچ کے کبھی نہیں سپورٹ کیا انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں اس کے ساتھ یہ تکلیف ہے اس کو سپورٹ کرو اس کے ساتھ روس اور چین کو بھی ہمیں کریٹ دینا پڑے گا کہ وہ سامنے آئے اور انہوں نے اپنا ایک جو بھی کردار بنتا تھا وہ ادا کیا روس نے تو آخری وقت میں تو بہت زبردست بات کی کہ اگر تم نے اور زیادہ لوگوں کو مارا تو پھر جنگ چھڑ جائے گی اچھا چین نے بہت بڑی پیشکش کی کہ ہمارے پاس آؤ میڈییشن اور آرپیٹیشن کے ذریعے ہی ایسے معاملات حل کیے جاتے ہیں اچھا تو اسرائیل جو ہے وہ تو امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا دیتا ہے چاہے نہ کہ بھی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بہرحال اب ان حیثیتوں کو اس کو ماننا پڑے گا کم از کم امریکہ کی بات تو اس کو ماننی چاہیے سمجھ میں آنی چاہیے اس کے علاوہ امریکہ اور یورپ کے عوام جو ہیں ان کو سلام ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر آئے ہیں ہزاروں کی پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ سامنے نہیں آئے کسی اسلامی ملک میں جتنے امریکہ میں آئے ہیں دیکھئے میں ہمیشہ سے آپ سے کہتا ہوں اس لئے نہیں کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں یس میں یہاں رہتا ہوں اور میں آپ کے لوگوں کو نیچر بتاتا ہوں یہاں کے لوگوں کی نیچر بتاتا ہوں بہت اچھے انصاف پسند لوگ حکومت کی سطح پر ان کے مفادات ہوتے ہیں ان کے فیضوں کو چھوڑیے ایک عام امریکی کو میں نے فلسطینیوں کے لیے روتے دیکھا ہے ان کا کردار یہ ہے ان لوگوں کو کبھی تن نہیں کرنا چاہیے کہیں کوئی امریکہ نظر آئے تو اس سے بتتمیزی نہیں کرنی چاہیے کیوں ان کا دل کچھ اور ہے حکومت کا دل کچھ اور ہوتا ہے اب آپ آئیے اچھا اس کے صلوط ہیں ویٹنام سے لے کر یہاں تک آپ دیکھ لیجئے امریکی عوام کس کا ساتھ دیتی ہے اچھا اب آئیے عرب ممالک کی طرف کہ ان کے ساتھ کیا صلوط کیا جائے ان کا کیا کردار تھا ساری عرب ممالک کے اس وقت بہت سارے کردار پہچانے گئے ہیں اس کیس میں بہت سارے نئے کریکٹر سامنے آئے ہیں روس اور چائنہ کی شکل میں بہت سارے چیروں سے نقاب اتر گیا ہے کہ آپ دعویٰ اتنا بڑا کرتے ہیں کام صرف آپ اتنا سا کر سکتے ہیں اچھا یہ جو عرب سربرہان ہیں جس میں یہ یو اے ای کے اس نے کہا تھا کہ اگر ہم ماز نے یہ حملے نہیں روکے تو جو انویسمنٹ ہم غازہ میں کر رہے ہیں ہم وہ انویسمنٹ روک دیں گے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ان کو سب کو سب عرب سربرہان جو ہیں ان کو جو ایک ساتھ لائے جائے ایک میدان کی طرف پھر ان سے کہا جائے کہ یہ آپ اپنا لباس جو ہے یہ چینج کیجئے یہ پینٹ اور شرٹ لیجئے پہنیے پھر جب یہ پہن لیں پھر ان کے جوتے مارنے چاہیے اب آپ کہیں گے صاحب اس میں کیا حکمت ہے دیکھیں ہمیں تو اس لباس تک کا احترام ہے جو یہ پہنتے ہیں کیونکہ آقا کا لباس تھا ان کو اس لباس سے پینٹ شرٹ میں لائیے پھر ان کے جوتے لگائیے کہ تمہارے پڑوس میں تمہارے بھائی کے ساتھ یہ ہوتا رہا اور تم کہتے رہے کہ حماس رک جائے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بہنہ تم انویسمنٹ رک دو گے ان کا احترام ہم کب تک کریں گے کیوں کریں گے میں ان کا احترام اس لیے کروں گا میں سن نہیں ہوں میں یہ بات نہیں کرتا ہوں میں ایسا نہیں کروں گا تمہارا عمل کیا ہے مسلمانوں کے لیے انسانیت کے لیے تم سے اچھے روس کے لوگ ہیں تم سے اچھے چین کے لوگ ہیں تم سے اچھے امریکہ کے لوگ ہیں اور مسلم دنیا کا کردار بڑا مایوس کن خواتیون ازاد اگر آپ میری بات سیگری کرتے ہیں تو آپ اس کو یقیناً شیئر کریں گے شیئر کیجئے تاکہ ایک دعایہ عام مہموار ہو اور مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھیں میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر فائق صدی کی شو اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی شکریہ خدا حافظ شکریہ خدا حافظ